پاکستان کریکٹ ٹیم پی سی بی نے کر دی بڑی تبدیلیاں اب آگے چیمپین بنانے کے لیے پاکستان کریکٹ ٹیم کو پاکستان نے بڑی تبدیلیاں کر دی نئے کوچس کے آتے ہی تین بڑی تبدیلیاں کر دی گئی سب سے پہلی تبدیلی محمد آمیر عمر اکمل اور شجیل خان کو ٹیم میں واپسی بلانے کے اور اس کے ساتھ ساتھ کوچس کون ہوں گے شاہد افریدی اور شویب اکتر جو ہے نا شاہد افریدی چیف سیلیکٹر ہوں گے یعنی کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا بھائی کس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور شویب اکتر جو کہ خطرناک بولر اپنے وقت کے تھے انہوں نے جو ہے نا اس وقت بولرز کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ بولر کون سے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بابر آزم کی کپتانی کو لے کر بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ بابر آزم کو کیپٹن رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ بابر آزم کو کیپٹن ہونا چاہیے یا نہیں کیونکہ آگے جو ہے چیمپین بننے کے لیے پاکستان کو کافی محنت کرنی ہوگی اور یہاں پر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو سفارشی پلیئر نہیں بلکہ ایسے پلیئر رکھنے چاہیے جو کہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے پہچانے جائیں نہ کہ سفارش پر کیونکہ بابر آزم سے شاید لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے انہوں نے سفارش پر لوگوں پلیئروں کو رکھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی بابر آزم نے ایسا کیا اور بابر آزم کو کیپٹن رہنا چاہیے یا نہیں اپنی ٹرائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے